بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین آج کی ویڈیو میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایمان افروض واقعہ پیش کرتے ہیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غیب سے خجوروں کا ڈھیر لگ گیا اور ایک عجیب قسم کا اونٹ بیٹھا ہوا دکھائی دیا ناظرین مزینہ کا وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وفت کے سربراہ حضرت نومان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے چار سو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جب ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم ان لوگوں کو کچھ توفہ انایت کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بہت ہی تھوڑی سی کھجورے ہیں یہ لوگ اتنے قلیل توفہ سے شاید خوش نہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اے عمر جاؤ ان لوگوں کو ضرور کچھ توفہ اتا کرو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چار سو آدمیوں کو ہمراہ لے کر اپنے مکان پر پہنچے پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکان میں خجوروں کا ایک بہت ہی بڑا تودہ پڑا ہوا ہے ایسے لگتا تھا جیسے خاکستری رنگ کا موٹا تازہ اونٹ بیٹھا ہوا ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفد کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جتنی اور جس قدر چاہو ان خجوروں میں سے لے لو ان لوگوں نے اپنی حاجت اور مرضی کے مطابق خجوریں لے لیں حضرت نمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سب سے آخر میں جب میں خجوریں لینے کے لئے مکان میں داخل ہوا تو مجھے ایسا نظر آیا کہ گویا اس ڈھیر میں سے ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی ناظرین یہ وہی حضرت نمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فتح مکہ کے دن قبیلہ مزینہ کے علم بردار تھے یہ اپنے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ گھر تو ایمان کے ہیں اور کچھ گھر نفاق کے ہیں یعنی منافقوں کے ہیں اور آل مکرن کا گھر ایمان کا گھر ہے سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے حضرت عمر کے گھر میں موجود خجوروں میں کتنی برکت پیدا ہو گئی ناظرین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تھا آج کا واقعہ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ سیرت النبی کے واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ